اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک ثانی تے تسی بھی اکھلے میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آئی تک ہمیشہ اے میں سندہ رہیاں کہ ادھاکار سامن دے زوال دی وجہ بشیرہ فلم اور سلطان رئیسی کافی سارے لوگوں نے اے سنے آئے گا اے پڑھے آئے گا اے بیٹھے آئے گا کہ ادھاکار سامن دے زوال دی وجہ او دا تکبر او دا غرور او دی مغروری سی لیکن آج میں تو ان اصل حقیقت دسنا چاہ رہے ہیں کہ سامن دے زوال دی وجہ نہ سلطان رئیسی نہ بشیرہ فلم سی بلکہ سامن دے زوال دی وجہ خود ادھاکار سامن سی ادھاکار سامن دے زوال دی وجہ ایک ایسی فلم سی اس فلم نو سائن کرن تو بعد او فلم اے ہٹ ہو گی لیکن ادھاکار سامن فلاپ ہو گیا اور اس فلم دی ریلیزنگ تو بعد ادھاکار سامن دے زوال دا ٹائم شروع ہو گیا اور ایسا ٹائم سی فلم درستی تے ایک ایسا ٹائم سی کہ کوئی بھی فلم ادھاکار سامن تو بغیر نہیں بن دی سی لیکن اس فلم دے ریلیزنگ تو بعد ایک ایسا ٹائم آیا ہے کہ ادھاکار سامن جڑھاکے اپنے دور دا سپر ریڈ سی او چھوٹے موٹے کریکٹر ادا کرنے تو مجبور ہو گیا ناظرین او فلم کےڑی سی اے ویڈیو تو سی پوری بیکھنی ہیں اس فلم دے مارچ میں تو ان تفصیل نہ لگتا سنگا کہ اوکیڑی فلمیں جس فلم دے وجہ توں ادھاکار سامن جڑھاکے اپنے دور دا سپر ریڈ سی چھوٹے چھوٹے رول کرنے تو مجبور ہو گیا ناظرین اس فلم دے کہانی منگول سردار دی کہانی سی اور منگول سردار ایک بستی دا ایک لاکے دا سردار ہوندہ ہے اس لاکے دے اندر ازان دینا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاندہ ہے ناظرین اس فلم دے ادھاکار سن سلطان رائی فازل بٹ آلیہ اقبال حسن ساون جگی ملک علی جاز تے تانی بیگم ناظرین اس فلم دے پروڈیسر فازل بٹ سن اے او فازل بٹ سن جڑا اس فلم دا ہیرو بھی سی اس فلم دے ادھاکار سن ایس سبخاری فلم ساز محمد فازل بٹ مصنف ایس سرائی تے میزک ایم اشرف سی ناظرین ایک منگول سردار دی کانی سی جیستے دورے کمتے دوران ازان دینے نو ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاندہ سی اور او سردار جڑا بندہ بھی اس بستی ویچ ازان دیندہ ہے او اس دی زبان وڑ دیندہ سی اور او کہندہ سی کہ اس ازان دے ویچ آشو خان دا نام لتا جائے پر کن کھول کے سن ناظر تو غریب ہے میں چاہنا تیری غریبی دور ہو جائے تیرے قدمہ دولتا دیں اے لگ جائے ناظرین اسلم دی ریلیس اوباد اداکار سامن دے زوالدہ ٹائم شروع ہو گیا اور اداکار سامن زوالدہ شکار ہو گیا اس اوباد اداکار سامن نے بہت معافی تلافی کی تھی لیکن او جڑ کلمات اداکار سامن نے ادا کی تے سن میرا خیال ہے کہ شاید اس تو بعد اگر اداکار سامن او کفریہ الفاظ نہ کہن دا تیرے زوالدہ شکار نہ ہو جاندہ لیکن جدو انسان تکبر ہی چوندہ ہے جسو انسان مغرور ہی چوندہ ہے تو اپنے آپ نو بہت وڑی چیز سمجھ دا ہے ناظرین اس فلم دا نائے ہاشو خان ہاشو خان اپنے دور دی سپر ایڈ فلم سی اے فلم تے سپر ایٹ ہوگی لیکن افسوس دیگا لے کہ اداکار سامن فلاپ ہو گیا اس تو بعد اداکار سامن دن بہ دن گمنامیاں دے اندھیریں جاندہ گیا کام ختم ہو گیا اے فلم یوٹیوب تے موجود ہے تو سی جا کے بیگ سک دے ہو کہ اداکار سامن نے اس فلم دے اندر کیڑے ایسے کلمات کے جس تیوے یا توں اوز والدہ شکار ہویا اگر تو آنو میری یہ معلومات اچھی لگیا ہوئے میرے چینل لو کرو سسکرائب لائک کرو اے شیئر بھی کرو